موسیقی 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 اس میں یہ ہے کہ ایک تباہی آئے گی اس کا مرکز ملک شام ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور اس وقت تم میرے محبود بیٹے کو پچان لینا یہ بھی اس میں الفاظ ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اس میں جماعت میں بھی کوئی کرائسس ہوگا اس سمانے میں اس لئے ہمیشہ اگر بھی دعا کرنے چاہیے کہ اس کرائسس سے اللہ تعالیٰ دنیا کو بچائے اور جماعت کو بچائے اور خلافوں سے ببستہ رہنے کی کوشش کر رہا تم لوگ سارے تو میں اس لئے تم سنیسن آئی بات کر رہے ہیں اس لئے تم لوگوں کے علم کے لئے میں آکے بھی پڑھوا دیتا ہوں تم حصل کیا ہے اس کا جو آخری حصہ ہے نا تذکرے میں ایک تو ہے نا مین حصے میں ساری باتیں آئی ہیں خواب میں کچھ حصے ایک الیدہ ایڈیشن کیا ہوا ہے پڑھا ہے نام نے تاثرہا کبھی اچھی طرح اس کے آخری حصہ جو ہے نا اس میں جو ایڈیشن ہے اس میں یہ خواب ہے پیر صاحب کے حوالے سے انڈیکس میں شاہد آپ کو اس طرح نظر میں آئے آپ انڈیکس میں دیکھنا ہے تو پیر صاحب کے نام سے دیکھیں موسیقی 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 نیچے آخری حصہ میں دیکھیں آخری حصہ میں انڈیکس میں دیکھ رہے ہیں پیر صاحب سے راجل اک نمانی ہے پیر صاحب ہاں پیر صاحب یہاں میرا خواب ہے پیر نہیں وہ ان کے ساتھ کچھ اور بھی لگتا تھا صاحب زادہ صاحب ہاں صاحب زادہ صاحب کے نام سے ہے تم نے دیکھا بھائی دیکھا تلاش کر لو پھر ان کو جو انتحان میں ڈالا ہوئے تو پیر صاحب آپ تلاش کر لو یہ لے جا لے تذکرہ ان کو دیکھنے تو یہ پڑے ہیں کہی تذکرے اس میں نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے ہے تو اس میں بھی بس ہے میرے پاس انک نہیں ہے میں تو میں دیکھ لیتا ایک آدمی کیا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس ڈاکٹر صاحب مجھے پڑھنے کے انک چاہیے انہوں نے ایک انک لگائی شیشہ لگایا دوسرا لگایا تیسا گایا ہرتوں کہتے ہیں مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا اگر سارے شیشے جب میں گلاس لگا کے دیکھ لیے تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ تم پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں تو کہتا ہے کہ مجھ پڑھنا آتا ہو تو انک لگمانی کیوں آجاتا آجی صاحب زادہ پیر سراجل اکساب نمانی کی روایت ہے تذکرات المہدی کی کہ ایک دفعہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے فرمایا خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ ہمارے سلسلے میں بھی سخت تفرقہ پڑے گا اور فتنہ انداز اور ہوا و حوس کے بندے جدا ہو جائیں گے پھر خدا تعالی اس تفرقے کو مٹا دے گا باقی جو کٹنے کے لائق اور راستی سے تعلق نہیں رکھتے اور فتنہ پرداز ہیں وہ کٹ جائیں گے اور دنیا میں ایک حشر برپا ہوگا وہ اول الحشر ہوگا اور تمام بادشاہ آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے اور ایسا کچھ تو خون ہوگا کہ زمین خون سے بھر جائے گی اور ہر ایک بادشاہ کی ریایہ بھی آپس میں خوفناک لڑائی کرے گی ایک عالم گیر تباہی آوے گی اور اس تمام واقعات کا مرکز ملک شام ہوگا صاحب زادہ صاحب یعنی حضور فرماتے ہیں صاحب زادہ صاحب اس وقت میرا لڑکا معاود ہوگا خدا نے اس کے ساتھ ان حالات کو مقدر کر رکھا ہے ان تمام واقعات کے بعد ہمارے سلسلے کو ترقی ہوگی اور سلاتین ہمارے سلسلے میں داخل ہوں گے تم اس معاود کو پہچان لینا یہ ہے پورا حوالہ میں ایک دن غور کر رہا تھا اس پر یہ بھی ہو سکتی ہے مسلموت کے زمانے میں بھی دوسری جنگ عظیم ہوئی اور یہ جو ریجن تھی شام وغیرہ کی یہ بھی اس میں شامل تھی لیکن مرکز نہیں تھا مرکز اس کا یورپ تھا وجہ بنی تھی یہاں سے تو آئندہ اس لیے ہمیں خوف زادہ رہنا چاہیے ہمیشہ اور خوف زادہ سے مراد ہے دعا کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے کہ جماعت کے اندر جسا کہ میں پہلے کہا تھا تمہیں کہ جماعت کے اندر بھی فتنہ فساد سے جماعت بچی رہے اور دنیا بھی آفت اور تباہی سے بچی رہے خلاصہ اس کا پہلے تمہیں بتا دیا تو میں نے وہ تفصیل یہ بتا دی